دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید دنیا میں 163 ممالک اور ٹیل ٹریز ایسی ہیں جہاں گاڑیاں سڑک کے دائیں جانب ڈرائیو کی جاتی ہیں یعنی وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کنٹریز ہیں جبکہ صرف 78 ممالک اور ٹیل ٹریز میں لوگ سڑک کے بائیں جانب ڈرائیو کرتے ہیں یہ کل 35 فیصد بنتے ہیں اور ان میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ ٹریفک میں کیا فرق ہے یہ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر دنیا میں زیادہ تر ممالک سڑک کے دائیں جانب ہی کیوں سفر کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیں دوستو جب کار میں سٹریلنگ ویل دائیں جانب لگا ہو اس ملک میں ٹریفک سڑک کے بائیں جانب چلے گی یعنی وہاں لیفٹ ہینڈ ٹریفنگ ہوگی اور جہاں گاڑیوں میں سٹریلنگ لیفٹ سائٹ پر ہوگا وہاں رائٹ ہینڈ ٹریفنگ ہوگی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ڈرائیور کو گاڑی چلاتے ہوئے سڑک زیادہ سے زیادہ نظر آئے اس کے ساتھ جو باقی گاڑیاں سڑک پر گزر رہی ہیں وہ بہ آسانی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں دوستو اگر آپ ایک ایسے ملک میں جہاں لیفٹ ہینڈ ٹریفک ہے وہاں سے دوسرے ملک جہاں رائٹ ہینڈ ٹریفک ہے سفر کریں تو بورڈر پر آپ کو اپنی لینڈ تبدیل کرنے کے لیے سائن بورڈز نظر آئیں گے ڈرائیور کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ لینڈ تبدیل کرے ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان اور ایران میں رائٹ ہینڈ ٹریفک ہے اس لیے پاکستان افغانستان اور پاکستان ایران کے مابین سرحدوں پر ان کے بورڈرز پر لینڈ کی تبدیلی کے نشانات موجود ہیں اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ دنیا میں زیادہ تر ممالک سڑک کے دائن طرف ہی کیوں سفر کرتے ہیں دوستو آسار قدیمہ کے شواہد سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قدیم رومنز اپنے گھوڑے اپنی بھگیاں جن پر وہ سفر کرتے تھے وہ سڑک کے بائن طرف رکھا کرتے تھے رومنز کے علاوہ میڈل ایجز میں کرون وستہ میں یورپ کے کچھ حصوں میں بھی لوگ سڑک کے بائن جانب بھی چلا کرتے تھے ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجوہات یقینی تو نہیں لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنی حفاظت کے پیش نظر زیادہ تر لوگ سڑک کے بائن جانب چلا کرتے تھے کیونکہ اس دور میں دور دراز کے سفر اور بہت لمبے سفر ہوا کرتے تھے حفاظت مشکل تھی اس لیے کہیں بھی دو فریقوں کی لڑائی ہو سکتی تھی اور رہ چلتے لوگ مارے جا سکتے تھے اس وقت جنگی ہتھیار کے طور پر تلواریں اور خنجر ہی استعمال ہوتے تھے اور زیادہ تر لوگ تلوار بازی کے لیے اپنا دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے اس لیے وہ ہمیشہ سفر کے لیے سڑک کے بائیں طرف رہا کرتے تھے یعنی اگر گھوڑے کی لگام وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کنٹرول کریں گے تو وہی دائیں ہاتھ سے تلوار کو چلا سکیں گے اب چونکہ وہ سڑک کے بائیں طرف ہوتے تھے اس لیے ان کے لیے ممکن ہوتا تھا کہ مخالف سمت سے آنے والے دشمن کا دائیں ہاتھ سے مقابلہ کر سکیں بائیں طرف ہونے کی وجہ سے ان کا تلوار چلانے والا بازو سڑک کے بیچ یعنی مخالف سمت سے آنے والے دشمن کی طرف ہوتا تھا لہٰذا وہ اپنا دفاع بھی آسانی سے کر سکتے تھے اور حملہ کرنا چاہیں تو وہ بھی دوستو اٹھارویں صدی کے شروع میں مختلف معاشروں میں دائیں یا بائیں جانب سفر کا فیصلہ مقامی روایات اور رواج کے مطابق ہوتا تھا لیکن پھر قرون وستہ کے بعد فرانس اور انگلینڈ جیسے یورپی ممالک نے پہلی بار اپنی مرضی سے رائٹ یا لیفٹ ہینڈ رائیوینڈ کا انتخاب کیا انگلینڈ وہ پہلا ملک تھا جس نے 1773 میں بازابطہ اس اصول کی منظوری دی جس میں بائیں طرف رائیوینڈ کا قانون بنایا گیا جبکہ دوسری طرف فرانس نے سڑک کے دائیں طرف گاڑی چلانے کا انتخاب کیا بائی کیورس فیلوز انقلاب فرانس سے پہلے فرانس میں کسان اور غریب لوگ سڑک کے دائیں طرف سفر کیا کرتے تھے جبکہ اشرافیہ بائیں طرف سڑک کا یہ دو طرفہ ورلڈ آرڈر فرانسی سی انقلابی جنگ تک جاری رہا اور جیسے ہی انقلاب فرانس اور اس کے بعد کی جنگیں شروع ہوئیں تو کیونکہ یہ وہاں کے اشرافیہ کے خلاف تھی اس لیے وہاں کے اشرافیہ نے امیر لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے اب غریبوں اور محنت کش طبقے میں گھلے ملنے کی کوششیں شروع کر دیں اب وہ بھی غریبوں کی طرح سڑک کے دائیں طرف چلنے لگے لیکن دوستو فرانس کے رائٹ ہینڈ ٹریفک کے انتخاب کرنے کی ایک اور بہت دلچسپ وجہ ہے اور وہ وجہ ہے نپولین بوناپارٹ دوستو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نپولین بوناپارٹ ایک فرانسیسی جنرل اور شہنشاہ تھا اس نے انیسویں صدی میں یورپ کا بیچتر حصہ فتح کیا مائی کیوریس فیلوز نپولین لیفٹ ہینڈڈ تھا یعنی وہ کام کے لیے اپنا بائیں ہاتھ استعمال کرتا تھا اور تلوار بازی بھی ظاہر ہے بائیں ہاتھ ہی سے کیا کرتا تھا اس لیے سڑک کے دائیں طرف چلنا اور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا دفاع کرنا اس کے لیے زیادہ آسان تھا سو فرانس کے شہنشاہ کے طور پر نپولین نے فرانسیسیوں کو یہ حکم دیا کہ اب وہ ہمیشہ سڑک کے دائیں طرف سفر کریں گے یوں فرانس نے رائٹ ہینڈ ٹریفک کا انتخاب کیا پھر اس کے بعد نپولین نے جتنے بھی ملک فتح کیے وہاں بھی رائٹ ہینڈ ٹریفک کے اصول کو اپنایا گیا بلکہ اس کا حکم جاری کیا گیا دوستو سویڈن کے علاوہ تقریباً تمام مین لینڈ یورپ نے اس حکم کی پیروی کی سویڈن نے کیونکہ نپولین کی جنگوں میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اس لیے یہاں لیفٹ ہینڈ ٹریفک کا نظام قائم رہا اب چونکہ سویڈن میں لیفٹ ہینڈ ٹریفک تھی اور اس کے ہمسائے ممالک میں رائٹ سائٹ پر ڈریونگ کی جاتی تھی اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا خاص طور پر دہی علاقوں میں جو نوروے اور فنلینڈ کے بارڈرز پر تھے اگر یہاں کسی نے سرحد کو عبور کرتے ہوئے توجہ نہیں دی تو یہ ذرا سی لاپرواہی کسی کے حادثے کا سبب بھی بن سکتی تھی اس لیے پھر نائنٹین سکسٹی سیون میں سویڈن نے ٹریفک کو لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ کرنے کا فیصلہ کیا سویڈن نے قانون پاس کیا کہ تین ستمبر منیس سو ستاسٹھ نائنٹین سکسٹی سیون کو سو پانچ بجے ہر کوئی اپنی گاڑیوں کا رخ لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ پر منتقل کر دے گا لیکن دوستو یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا اس کے پیچھے سویڈن کے ٹریفک پلینرز سخت محنت کر رہے تھے انہوں نے نئے چوراہے بنانے اور یک طرفہ نظام پر نظر سانی کرنے میں ہفتوں گزارے کارکنوں نے ہزاروں بسوں کے دوسری طرف نئے دروازے جوڑے سڑک پر موجود ٹریفک نشانات کو دوبارہ رنگ کیا بس ٹاپس کو منتقل کیا گیا اور تقریباً تین لاکھ ساٹھ ہزار تھری سکسٹی تھوزن کے قریب سٹیٹ سائنس کو تبدیل کیا گیا پھر ریڈیو پر کانڈ آن شروع ہوا اور یوں تین ستمبر انیس ستاسر نائنٹین سکسٹی سیون کو سو پانچ بجے سویڈن میں ٹریفک کو لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ پر منتقل کر دیا گیا سویڈش حکومت نے فلپ فوپ کی نگرانی کے لیے نیشنل رائٹ ہینڈ ٹریفک کمیشن قائم کیا انہوں نے تھرٹی صفات پر مشتمل ایک پمفلر تیار کیا جس میں بتایا گیا کہ دائیں طرف گاڑی چلانے کا طریقہ کیا ہے وہاں کی فوج نے ٹریفک کے تمام نشانات کا رخ موڑا اور چند مہینوں کے لیے رفتار کی حد کافی حد تک کم کر دی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اگر کوئی بھول جائے اور مخالف سمت میں کار لے جائے تو تصادم کے نتیجے میں زیادہ نقصان نہ ہو یوں نیپولین کے زیر اثر رہے یورپ نے رائٹ ہینڈ ٹریفک رول فالو کر لیا جبکہ برطانیہ نے اس کے برعکس لیفٹ ہینڈ ٹریفک کا اندخاب کیا فرانس کا ڈرائنگ سٹائل تو آپ جان چکے ہیں جیسے جیسے نیپولین دوسرے ممالک فتح کرتا گیا وہاں بھی ٹریفک رولز بدلتے گئے اس طرح برطانیہ کے زیر اثر رہنے والے ممالک اور اس کی کالونیز میں لیفٹ ہینڈ ٹریونگ کا انداز اپنایا جاتا رہا مختلف ممالک جو کبھی برطانیہ کی کالونی رہے ہیں جیسے کہ آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، جنوبی افریقہ اور ہندوستان یہاں بھی لوگ بائن طرف ہی گاڑی چلاتے ہیں پاکستان بھی کیونکہ ازادی سے پہلے برطانیہ کے زیر اثر رہا ہے اس لئے یہاں بھی لیفٹ ہینڈ ٹریفک ہے اور آج بھی یہاں یہی رول فالو کیا جاتا ہے دوستو جاپان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو کبھی بھی برطانیہ کے زیر اثر نہیں رہا مکر برطانوی کالونی نہ ہونے کے باوجود وہاں لیفٹ ہینڈ ٹریفک ہے اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ برطانیہ نے جاپان کو اپنا پہلا ریلوے نظام بنانے میں مدد دی تھی اب چونکہ برطانیہ نے جاپان کا پہلا ریلوے نظام بنایا تھا اس لئے انہوں نے اس ریلوے نظام میں اپنا لیفٹ ہینڈ ٹریفک سسٹم ہی استعمال کیا یوں یہاں ریلوے کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی یہی لیفٹ ہینڈ ٹریفک سسٹم چلا آیا دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جاپان کے اشکست کے بعد اوکیناوہ کا جاپانی صوبہ امریکہ کے ماتہت آ گیا اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ اب امریکی رولز کے مطابق اس جزیرے پر گاڑیاں بھی دائیں جانے بھی چلیں گی لیکن 1978 میں جب یہ علاقہ دوبارہ جاپان کے زیرے اثر آیا تو ڈرائیونگ سسٹم واپس پرانی حالت یعنی لیفٹ ہینڈ ٹریفک پر منتقل ہو گیا اب آپ کو بتاتے ہیں دوستو کہ امریکہ میں رائٹ ہینڈ ٹریفک کب سے ہے ریاستہائے متحدہ امریکہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں اٹھارویں صدی میں دائیں ہاتھ کے ٹریفک کا آقاس ہوا یونائٹڈ سٹیٹس میں ڈرائیونگ کے لیے پہلا کیپ رائٹ کارون 1792 میں منظور کیا گیا اور اس کا اطلاق فلیڈلفیا اور لینکاسٹر پر کیا گیا امریکہ میں اب ایک سے زیادہ گھوڑوں والی بگی سواری کے لیے استعمال ہونا شروع ہو چکی ہے چونکہ ان گاڑیوں میں اکثر ڈرائیور کی سیٹ نہیں ہوتی تھی اس لیے ڈرائیور اپنے دائیں ہاتھ سے جانوروں کو زیادہ آسانی سے کنٹرول کرنے کے لیے بائیں طرف گھوڑے کے پیچھے سوار ہوتے تھے جیسے جیسے یہ سواری زیادہ مقبول ہوئی ٹریفک قدرتی طور پر دائیں ہاتھ منتقل ہوتی چلی گئی تاکہ ڈرائیور سڑک کے مرکز کے قریب بیٹھ سکیں اور تصادم سے بچا جا سکے اس کے علاوہ امریکہ میں رائٹ ہینڈ ٹریفک کی ایک اور بڑی وجہ کار بنانے والے ہنری فورڈ تھے ہنری فورڈ نے انیس سو آٹھ میں اپنی گاڑی موڈل ٹی کو دنیا کے سامنے مطارف کروایا ہنری فورڈ موڈل ٹی کو سستی چلانے میں آسان اور پائیدار کار بنانا چاہتا تھا وہ اپنی اس خواہش میں کامیاب بھی رہا ہنری فورڈ نے بڑے پیمانے پر اپنے موڈل ٹی کو بائیں پوزیشن والے سٹریننگ ویل کے ساتھ تیار کیا اب کیونکہ اس میں سٹریننگ ویل بائیں جانب تھا اس لیے سڑک کے دائیں جانب گاڑی چلانے کی ضرورت تھی یوں دوستو امریکہ میں ٹریفک سڑک کے دائیں طرف منتقل ہو گئی امریکہ میں تیار کی جانے والی گاڑیوں میں سٹریننگ ویل لیفٹ سائٹ پر لگایا جاتا ہے اس لیے جو ممالک امریکہ سے ہی کاریں خریدتے تھے وہ بھی رائٹ ہینڈ ٹریفک پر سوچ کرنے کے لیے مجبور تھے 1946 کے بعد چین نے بھی امریکہ کی پیروی کی اور دائیں طرف کی ٹریفک کا اصول اپنایا ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ دوستو سیاسی وجوہات کی بنا پر امریکہ نے سیکنڈ ورڈ وور کے دوران جاپانی قبضے کے خلاف لڈنے میں چین کی مدد کی تھی اور امریکی کاریں یہاں پہلے سے ہی مقبول تھی اس لیے چائنہ نے بھی رائٹ ہینڈ ٹریفک کے اصول کو اپنا لیا کیونکہ امریکہ سے گاڑیم ہوا نہ تھی یوں دنیا میں مختلف ممالک کا ٹریفک آرڈر تبدیل ہوتا گیا اور زیادہ تر ممالک نے امریکی قانون یا اسے آپ فرنچ قانون بھی کہہ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ ٹریفک کو اپنایا جبکہ صرف 35 فیصد دنیا کا حصہ لیفٹ ہینڈ ٹریفک سسٹم استعمال کرتا رہا دوستو کیسے لگی آپ کو ٹریفنگ سسٹم کی یہ کہانی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں ہم آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں ہم آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں